مجھے تو بڑا مزہ آیا یہاں پہ آکے آسٹریلیا کی یہ خوبصورتی دیکھ کے جناز پرواز کیلئے تیار ہے مل بولن سے سیپن وکٹوریا کے دارالخلافے مل بولن سے ایک گھنٹہ پچیس منٹ کی پرواز سے ہم پہنچ گئے نیو ساؤتھ ویلز کے دارالخلافے سیڈنی سیڈنی آسٹریلیا کا سب سے بڑا شہر ہے جس کی آبادی اکاون لاکھ تیس آزار ہے سیڈنی آسٹریلیا کے دارالخلافے کینبرہ سے دو سو ستاسی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ ہے ہم پہنچ گئے ہیں آسٹریلیا کے سب سے مشہور سپارٹ پہ سب سے مشہور جگہ آسٹریلیا کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک پہ آپ آبرا ہاؤس دیکھ لیں ایک خوبصورت بریج ہے دیکھ لیں آپ یہ اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی بڑی شپ تو ایک ہر طرف آپ دیکھ لیں اٹریکشنز چوریس کے لیے اتماحول بنایا گیا ہوا ہے کہ مزہ آ جائے گا یہاں پہ آکے بیسویں صدی کا سب سے مشہور ترین امارت اوپرا ہاؤس انیس سو تریتر میں بنا اور تب سے آسٹریلیا کی سیاحت اور اکانومی کا سب سے مقبول ترین مقام بھی کہلانے لگا موجودہ سروے کے مطابق اس خوبصورت امارت کو پوری دنیا سے ہر سال تقریباً اسی لاکھ لوگ دیکھنے آتے ہیں اوپرا ہاؤس یہ آسٹریلیا کا لینڈ مارک ہے جب بھی آپ تصویر ٹی وی پہ یہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ نہ کچھ آسٹریلیا کے بارے میں بولا جا رہا ہے تو یہ خوبصورت اوپرا ہاؤس اس کے ارد گرد اور ہم دیکھیں گے اور دکھائیں گے آپ کو کہ اور کیا سپیشل ہے یہاں پہ دیکھنے کو قریب جا رہا ہوں اوپرا ہاؤس کے نزدیک سے بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں لوگ بڑے اچھے ہیں بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں اور آسٹریلیا کا خوبصورت ہے مختلف سٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے اب ہم پہنچ گئے اس کے بلکل قریب سے آپ دیکھ لیں اس کو خوبصورت ہے آپ دیکھ لیں ٹوریس کی تعداد آپ دیکھ لیں ہر طرف تو اس پوائنٹ پہ میں آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں کہ ٹوریزم ایک ملک کی اکانومی میں پچیس سے تیس پرسنٹ بینیفٹ دیتی ہے ایک ملک کو پروگرس لانا چاہیے باکستان میں بھی ٹوریزم پہ اچھے خوبصورت نیچرل گوڈ گفتڈ بہت سے علاقے جس پہ ہم توجہ دیں کوشش کریں تو ہم بھی ان علاقوں کو اس طرح بات کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں آسٹریلیا کو آسٹریلیا نے اپنے ہر پارٹ سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے موسیقی 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 ہاربر بریج بھی ایک لازمی دیکھنے کی جگہ ہے تو اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم ہاربر بریج کو وہاں سے دیکھ رہے تھے آپرا آوس کی سائٹ تھے اب ہم آگئے ہیں اس سائٹ پہ تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں ہاربر بریج آپ دیکھ رہے ہیں ہم ٹریک پہ ہیں تو میرے ساتھ رہیے آپ کو مزائے گا اس پہ چلنا یہاں پہ تشویر ویڈیو بنانا یہ بھی ایک ٹورس کا خواب ہوتا ہے اس پل پر واک کرنے کا ایک الگ مزہ ہے تازہ ہوائیں آپ کے رائٹ سائٹ پہ اوپرا ہاؤس خوبصورت نظار سمندر اور بہت ساری کشتیاں تو آسٹریلیا بھی ٹورسم کے لئے ایک ڈریم لیں گا ہے ٹورس کا خواب ہے کہ وہاں آئیں آسٹریلیا میں اسپیشلی سیڈنی سروے کے مطابق اچھی طرز زندگی اور ہر طرح کی سہولیات کی موجودگی کی وجہ سے سیڈنی کو دنیا کا دسوہ بہترین شہر قرار دیا گیا ہے جتنا بھی میں گومہ پہ رہا ہوں جتنا ٹریول میں کر چکا ہوں مجھے آسٹریلیا میں ٹریولنگ کا الگ مزہ آیا انیسویں صدی کا سمندر میں تعمیر کردہ جیل بھی دیکھا جو کہ اب سیاحتی مقامات میں شمار کیا جاتا ہے ویسے تو سیڈنی میں تاریخی امارتیں بوٹینیکل گارڈنز اور تعلیمی ادارے بہت زیادہ ہیں لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دی یونیورسٹی آف سیڈنی آج کل بہت زیادہ سیاہ کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے سیڈنی یونیورسٹی جو کہ دنیا میں ایک نام ہے اٹارہ سو پچاس میں تعمیر کردہ یہ خوبصورت یونیورسٹی کی امارت آج کل دنیا کی دسوی خوبصورت ترین امارت کہناتی ہے یہ یونیورسٹی آسٹریلیا کی تاریخ میں خاص اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہاں سے اب تک کامیاب ترین طالب علم میں سات وزیریعظم دو گورنر جرنل نو سٹیٹ گورنرز چوبیس ہائی کورٹ جسٹس اور چار چیف جسٹس بن چکے ہیں ہیری پورٹر بھی یہاں پہ شوٹ ہوا ہوا ہے آگے چلتے ہیں میرے ساتھ رہی ہیں آسٹریلیا کے ہر سٹیٹ میں گارڈنز پہ بہت خاص توجہ دی گئی ہوئے ہیں گرین وی پہ درختوں پہ اس کا بہت خیال رکھا گیا ہوا ہے آس قسم کے پرندے ہیں یہاں پہ ہر جگہ پہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ بہت بڑا اچھا لگتا ہے سیڈنی آپ آو گے اور سی فوڈ مارکٹ نہ جاؤ گے تو یہ ایک بہت اچھا ٹیسٹ آپ مس کرو گے تو لازمی سی فوڈ بھی آپ یہاں پہ انجوائی کریں سیڈنی میں ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں سیڈنی سی فوڈ مارکٹ اندرونی منظر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی توریزم بڑھتا ہے پیس آمن محبت سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آسٹریلیا میں اتنا آمن ہے اتنا پور آمن ملک ہے کہ یہاں کے پرندے بھی یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ساتھ بیٹے رہتے ہیں یہ فش مارکٹ کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے پرندے موسیقی ہم اب جس جگہ موجود ہیں اس کو در روک بولتے ہیں اس جگہ کو اور سیڈنی کا سب سے پہلے بزنس جو شروع ہوا تھا ایک چھوٹا سپورٹ تھا یہاں پہ ویر ہاؤس تھے وہ یہ علاقہ ہے اس کو بولتے ہیں در روک موسیقی موسیقی اس وقت سیڈنی شہر ڈارلنگ ہارور میں ہوں پہ خوبصورت ہی آپ دیکھ لیں موسم بارش شاید ہو جائے کلاوڈی ہے اور توریس بھی بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں کھانا کھایا اور ایک بار پھر سے نکل آئے ہیں اب توڑی دیر میں یہاں پہ لائٹننگ شروع ہوگی پھر وہ لائٹننگ کا مزہ بھی ہم دیکھیں گے تو اس وقت رش اور بھی بڑھ گیا ہے ٹورسٹ اور بھی بہت زیادہ نکلے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایوننگ نائٹ میں کس طرح ہوتا ہے آپرا ہاؤس اور یہ سائٹ جو کہ ٹورسٹ کے لئے فیمز ہے موسیقی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ٹورسٹ اور بھی نزدیک آگئے ہیں اوپرا ہاؤس کے قریب اور اب سے توڑی دیر بعد لائٹننگ شروع ہوگی جو کہ اوپرا ہاؤس کو اور بھی خوبصورت کرے گا کس طرح خوبصورت ہوگا دیکھتے ہیں توڑی دیر میں موسیقی 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 تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے یہ سارے کلپس اور یہ میری جو محنت ہیں شیئر کریں اپنی دوستوں کے ساتھ اور دیکھتے رہی ہے کبیر خان آفریدی اسلام